جب ایک عورت کے بازو میں میرا بھی واس ہو پایا جب ایک عورت کے بازو میں میرا بھی واس ہو پایا جب ایک عورت کے بازو میں میرا بھی واس ہو پایا تو ایک احمق قلندر سے میں کالی داس ہو پایا تو ایک احمق قلندر سے میں کالی داس ہو پایا مذکر بھائی دیکھیں اس میں جو احمق قلندر ہے اس کو میں نے باز میں ایک دوسرا ٹرم دیا پھر جنگل کا بندر تو کالی داس جو تھے کالی داس وہ جس جال پر بیٹھے ہوئے تھے اسی ڈال کو کٹ رہے تھے تو ایک عورت سے جب ملاقات ہوئی تو اس عورت نے کالی داس کو یعنی اس گمنام کالی داس کو وہ بندروں والے کالی داس کو بہت بڑا شاعر بنائے بہت بڑا گندی کا کبھی بنایا تو آج وہ اس عورت کی ہی بدولت کالی داس کالی داس ہوئی تو یہ اسی کے پس مندر میں شیل تھا دیکھے گا یہاں سے جب ایک عورت کے بازو میں میرا بھی واس ہو پایا تو ایک جنگل کے بندر سے میں کالی داس ہو پایا تو ایک جنگل کے بندر سے میں کالی داس ہو پایا عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پریم کی زینت بن جاتی ہے جس سے ایک نیا لفظ پیدا ہوتا ہے جسے ممتہ کہتے ہیں عورت جب بی بی بن جاتی ہے تو شوہر کی زینت بن جاتی ہے عورت جب بیٹی بن جاتی ہے تو گھر کی زینت بن جاتی ہے عورت جب بہن بن جاتی ہے تو بھئیہ کی زینت بن جاتی ہے عورت جب ما شوقہ بن جاتی ہے تو شیطانیت کی زینت بن جاتی ہے عورت جب محفل میں جاتی ہے تو محفل کی بھی نت بنید تو یہ ساری جو قوٹیشنز ہیں جو ساری لائنیں ہیں یہ آج میں سوچ سوچ کے لکھ رہا تھا انہی کو میں شاعری بنانے کی کوشش کر رہا تھا حالانکہ میں ویسے بھی بیسک طور سے بھی آشکانہ، فلسطیانہ، سوپیانہ شاعر ہوں لیکن جب وقت پڑھتا ہے تو پولیٹیشن بھی بن جاتا ہوں کچھ اشار پولیٹکس کے بھی سنا دیتا ہوں جب وقت پڑھتا ہے تو سوشل شیئر بھی سنا دیتا ہوں لیکن آج ایک وقت پڑھ گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈے ہے جو بہت انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت کے ہی میری 80% شاعر ہے بھائی دیکھئے عورت تو ذات ہے اس کے کئی روٹ ہیں کئی شکلیں ہیں عورت جب ماں بن جاتی ہے عورت ماں بھی ہے عورت بیٹی ہی ہے عورت بہن بھی ہے عورت بھی بھی ہے عورت معشوقہ بھی ہے میں نے اپنی کتاب میں لکھا پہلی کتاب آئی ہے دیدوار کے نام سے اس میں میں نے لکھا ہے اپنے حیولہ کے نام حیولہ اگر میں ڈائریکٹ میں میں معشوقہ لکھتا تو لوگ دراسہ تو اس لئے میں نے خیالی حیولہ لکھا خیالی حیولہ اللہ میری شاعری 80% عورت پہ ہے اس لئے میں رضوان بھائی نے جب مجھ سے کہا کہ آج بھائی ومنز دے پہ پر پروگرام ہوگا تو آپ کو آنا ہوگا میں نے کہا ہماری پہلی کتاب ہی 80% عورت پہ لکھتا اس لئے آنا ہے تو پڑے رہی اب اس میں کچھ ماں پر رہے کچھ بہن نہیں بہن پر تو نہیں ہے لیکن زیادہ حیولہ پر حیولہ پر زیادہ ہے لیکن ماں پر بھی ہے لیکن آج میں چار لہینیں اور کچھ تازہ لے کر آیا ہوں ابھی سناتا ہوں میں ماں پر ایک میرا بھوچپوری گیت ہے پروانچل میں بیہار وغیرہ میں ایک میرا بھوچپوری کا جیت بڑا مشہور ہے کہ جب میں ادھر مشاہروں میں جاتا ہوں تو اس کی فرمائش ضرور ہوتی ہے لیکن وہ جو لکھا گیا ہے تو مذہور میں لکھا گیا ہے وہ ٹک ٹک چوے لاہو ماتھے سے پسینوا بہری ہے گوریا گرمی کا دنوا ایک مذہور ہوتی ہے میرا خواہد وہ نرالہ کی ایک کمتہ کی توڑتی پتھر تو انہوں نے ہندی میں کھڑی بولی ہندی میں بہت خورتی سے لکھا ہے میں نے اسی چیز کو مضمون وئی ہے ٹاپک وئی اس کو بھوچپوری میں کر دیا تھا تو جب بہت زیادہ مجھے میری حوصلہ افضائی ہوئی تو میں نے ماں پر بھی بھوچپوری میں لکھا تو آج وہ ماں والی میں سناوں گا لیکن اس سے پہلے ذرا سا آپ آئیے دیکھتے ہیں بہن بہن ہو ماں ہو بی بی ہو جب عورت مسکراتی ہے تو دنیا مسکراتی ہے جب عورت مسکراتی ہے تو دنیا مسکراتی ہے دیکھیں گا گویہ ساہب آئیے یہ شیر پیس کر رہا ہوں جب عورت مسکراتی ہے تو دنیا مسکراتی ہے کوئی تصویر جو آدم بنائے زندگانی کی تو ہوا مختلف رنگوں سے پھر دل کش بناتی ہے تو ہوا مختلف رنگوں سے پھر دل کش بناتی ہے دیکھیں میں اقاضی آپ کا نام دل کش تو یہ دیکھیں اتفاق رہا ہے کہ میں نے ورڈ یوز کیا اور دل کش صاحبہ یہاں پہ حاضر بڑی خوبصورت طریقے سے اور بڑی خوبصورت آواز میں انہوں نے پیش گیا اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ مجھے تو پتہ لگ گیا ہے اب دیکھیں آرفہ خانم صاحبہ میری شائدی میں آگئے تو ریزوان بھائی اگر اجازت ہو تو ہم ماں والی سناو بھوش پوری یا پھر کل اس کیا جائے نہیں سنانا پڑے دیکھتے ہیں سنا دیتے ہیں بھوش پوری میں مدد بہت آتا ہے زباد سمجھنے میں دلتک ہوتی لوگوں کو لیکن کوشش کر کے آپ سارے لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے نہیں آپ سنایے ہم سمجھنے لیکن یہ گیت تو ماں پہ دیشا کی میں نے بتائے کہ عورت ماں بھی جب ماں کی جب ماں کی کسی بھی بھاشا میں بولا جاتا ہے تو سمجھ آتا ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ جی صحیح فرمایا آپ نے ماں کے ریلیشن سے ایک نیا ورڈ آگیا ممتہ ممتہ آگیا ممتہ کو ڈیفائل کرنے کے لیے میرے خالد کسی بھاشا کی کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آرپا سہیغا نے بتایا اس کے لیے تو بس احساس کافی ہے ہمارے لیے اور دل کافی دیکھیں موری پریشنین کے چھٹ جائیں بدرہ موری پریشنین کے چھٹ جائیں بدرہ پریم برے ساوے جو پھٹ جائیں بدرہ پریم برے ساوے جو پھٹ جائیں بدرہ موہے جو دھروا بتائے مریمائی ممتہ کا جھلنا جھلائے مریمائی ممتہ کا جھلنا جھلائے مریمائی اور بند ملائزہ کیجئے موہے سے کونوں جو پریم دکھلاوے موہے سے کونوں جو پریم دکھلاوے کے ولدی کھاوے کا اشرو بہاوے اے سنما پھر یاد آئے مریمائی ممتہ کا جھلنا جھلائے مریمائی مری پرے شنین کے چھٹ جائیں بدرہ پریم پرے ساوے جو پھٹ جائیں بدرہ اور اگلا بند آپ سب کی خدمت میں ملائزہ فرمائیں گے باپو سے ہی مری خاتل لڑت ہے باپو سے ہی مری خاتل لڑت ہے مری تُرُٹی مری مائی سہت ہے ہر دکھ سے موہے ہر دکھ سے موہے بچائے مری مائی ممتہ کا جھلنا جھلائے مری مائی ممتہ کا جھلنا جھلائے مری مائی اور یہ بھی بند ملائزہ کیجئے گا سہی سے لے موہے کا بھائی ہو نقلی بہارن ماں مری خاتل تارن ماں گودیا ماں آپن سلائے موری ماں آئی ممتا کا جھلنا جھلائے موری ماں آئی ممتا کا جھلنا جھلائے موری ماں آئی موری پرے شنین کا چھٹ جائے بدرہ پریم برے سامے جو پھٹ جائے بدرہ دیکھیں یہ آخری بند ہے موقع تائی اپنی سیوا کا دیکھیں موقع تائی اپنی سیوا کا دیکھیں موری آفت یاس کا سر اپونی لیکھیں جنت کا رسطہ دکھائے موری ماں آئی ممتا کا جھلنا جھلائے موری ماں آئی ممتا کا جھلائے موری ماں آئی